پلے کا نشان محفوظ ہے یا نہیں ہے چوتھے جج صاحب اڈیالہ وہ بھی جانے کو تیار ہیں عدالت سے بھی معاہدہ کیا آپ نے مشرف سے بھی معاہدہ کیا آپ معاہدہ کر کے پاکستان گئے تھے آپ جدا وطن نہیں اس حوالے سے کچھ معلومات نکالی اور یہ پتا کیا کہ یہ خبر کہ دعوت ابراہیم نہیں رہی یہ خبر کتنی درست ہے اکبر از بابر کے علاوہ تیرہ مزید درخواست گزاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فربانی والا ہے اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے ہمارے ہاں جو جبر کی فضاہ بایوسی کے حالات ہیں ان میں یہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے اپنی گفتگو کے آغاز میں ضرور آپ کیلئے دوہراتا ہوں اب آپ سے درخواست یہ کہ اگر آپ نے اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا وڈن دبا دیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے جو چیز لائک نہیں کرتے وہ تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے میں ان کمنٹس کو گو دھرو بھی کرتا ہوں آپ نے گزشتہ ویڈیو پھر بار بار کہا کہ آپ کو بیڈ وائیبز نہیں نظر آ رہی ہیں جو مراد سعید کا معاملہ اس کے حوالے سے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آمین ساتھ ہی الگ نہیں اس کے لئے بھی آپ سے درخواست ہے لائک کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گھنٹی کا وڈن دبا دیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ضرور ہم کچھ چینجز کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اب اس ویڈیو کی موضوعات کی بات بھارت پاکستان میں خبر کی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑے نام کا معاملہ ہے میں نے کچھ چیزیں کچھ چیزوں تک ایکسس ہے یہ تکے کا ایکسس ہے بلکل تکے کا تو وہ میں نے معلوم کی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ بلے کا نشان محفوظ ہے یا نہیں ہے اسلام آباد میں کچھ لوگوں کو ہلایا ان سے کہا ہیلو ادھر کچھ خبر دیں وہ خبر لینے کے بعد کچھ معلومات لینے کے بعد میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں اور ساتھ ہی چوتھے جج صاحب اڈیالا وہ بھی جانے کو تیار ہیں اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے یہ خبر دیکھیں آپ میاں نواز شریف صاحب کی تیسری وزارت عظمہ کے دنوں کی یہ خبر ہے کہ یہ جو کراچی اور حیدر آباد کے درمیان موٹروے کا تکمیل شدہ حصہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا آپ کو تصویر میں میاں نواز شریف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا آج میاں نواز شریف صاحب یہ جو ان کا پارلیمانی بورٹ کا اجلاس ہو رہا ہے ٹکٹس وغیرہ دیری کے سلسلے میں تو آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسی طرح کا ایک اجلاس رکھا اس میں پھر میاں صاحب نے اپنی جماعت کے بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کیا بہت سے لوگوں سے پہلی بار ملاقات کی تو میاں صاحب نے کہا جتنے برس جلاوطن رہا ہوں اتنے برس اقتدار میں نہیں رہا تو میاں صاحب ایک تو آپ جلاوطن نہیں تھے آپ معاہدہ کر کے عدالت سے بھی معاہدہ کیا آپ نے مشرف سے بھی معاہدہ کیا آپ معاہدہ کر کے پاکستان گئے تھے آپ جلاوطن نہیں تھے تو آپ یہ تو غلط بہنی کر رہے ہیں دوسرا میاں صاحب نے کہا کہ چترال والوں بتاؤ تنل ہم سے بنواتے ہو ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہو اور یہاں پہ میاں صاحب سڑکوں کا تو بڑا obsession ہے نا میاں صاحب نے کہا کہ کراچی اور ہیدراباد کے درمیان جو موٹروے ہے وہ موٹروے نہیں ہیں تو بھائی آپ نہیں بنائی تھی آپ ہی کی تصویریں ہیں آپ نے افتتا کیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں موٹروے نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت بری کوالٹی ایس کی آپ نے ہی بنائی تھی اور جو موٹروے کے لوازمات ہیں وہ بھی یہاں پورے نہیں ہوتے لیکن اب اس کو کسی اور پہ مت ڈالیں یہ بنائی آپ نے یہ جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں اس وقت الیکشن کے موقع پر بیان بازی بنائی آپ نے تھی تو یہ آپ مت کریں ٹھیک ہے یہ وفاق کا کام تھا اور میاں صاحب نے اس کا افتتا فرمایا تھا تو یہ بات ہی غلط ہے تو میاں صاحب یہ کارنامہ آپ کا تھا اب آپ اس پر اعتراض کرتے وہ اچھے نہیں لگتے اب آجائیے بڑی خبر کی جانب دیکھئے دعوت ابراہیم غالباً 92-93 کے دھماکوں کی بات ہے بھارت میں ان دھماکوں میں کوئی دو سو سے زائد لوگ جان سے گئے تھے دعوت ابراہیم پہ اس کا الزام تھا دعوت ابراہیم پھر انڈیا سے نکل گیا اور دعوت ابراہیم پہ بھارت میں فلمیں وغیرہ بھی بنی ہیں دعوت ابراہیم کے بارے میں کوئی کہتا یہ امریکہ میں ہے کوئی کہتا یہ یوکے میں کوئی کہتا یہ گلف میں ہے کہیں یورپ میں ہے کچھ لوگ کہتا یہ واپس چلا بھی گیا انڈیا بھارت والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتا ہیں کہ یہ پاکستان میں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی جو یہ کہتا ہیں کہ پاکستان میں ہے کراچی میں ہے تو دعوت کے حوالے سے یہ خبریں آتی ہیں ان خبروں میں پھر ایک خبر اور بھی ہے کہ دوہزار پانچ میں غالباً جعوید میاں داد صاحب کے بیٹے اور دعوت ابراہیم کی صاحبزادی ان کا رشتہ ہو گیا تھا تو دعوت ابراہیم کراچی میں ہے یہ خبریں بہت زیدہ آتی ہیں آپ یہ جو خبر دیکھ رہے ہیں نا زی نیوز کی زی نیوز نے بتایا کہ دعوت ابراہیم کو کراچی میں زہر دیتی ہے اور زی نیوز نے اسے لنک کر دیا پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے انٹرنیٹ کی بندش پاکستان میں پی ٹی آئی کے ورچول جلسے کی وجہ سے تھی اور جس کو دنیا بھر نے رپورٹ کیا بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈلز نے جو انٹرنیٹ کی بندش پر نظر رکھتے انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی اپلیکیشنز بغیرہ بند ہیں سوشل میڈیا جائنٹس بند ہیں پاکستان میں لیکن زی نیوز نے یہ کہا کہ اس کا تعلق دعوت ابراہیم کی مات سے ہے حالانکہ انڈیا کا باقی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورچول جلسے کی وجہ سے ہے پھر ایک اور خبر دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے بی پی ہے اے بی پی انڈیا کا ایک بڑا چینل ہے اتنا پرانا نہیں ہے جتنا زی نیوز ہے زی نیوز شروع سے موجود ہے جو پرائیوٹ میڈیا ہے بھارت کا اس میں لیکن اے بی پی نے خبر کیا دی اس دعوت ابراہیم ڈیڈ ان کراچی تو یہ خبر آئی اب میں نے آپ سے بتایا کہ انتہائی تکے میں کچھ لوگوں سے جن کے وہاں تعلقات ہیں ان سے بات ہوئی اب ان لوگوں کی اور دعوت کے گھر کی ایک بچی کی ان کا آپس میں تعلق ہے تو میں نے جو ہے اس حوالے سے کچھ معلومات نکالی اور یہ پتا کیا کہ یہ خبر کہ دعوت ابراہیم نہیں رہے یہ خبر کتنی درست ہے تو اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے دعوت ابراہیم نہیں رہے یہ خبر غلط ہے میں نے انہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیماری کی اطلاع ہے طبیعت ناساز ہونے کی اطلاع ہے زیادہ ناساز ہونے کی اطلاع ہے لیکن نہیں رہے یہ خبر غلط ہے ایک بات دوسرا میں نے ان سے کچھ مزید معلوم کیا کہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتا اور میں نے کہا کراچی کے اسپتال میں انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتا تو میں نے پھر کچھ اور کھوج لگانے کی کوشش کی کیونکہ کراچی کے ایک آدھ اسپتال کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آئیں گے ہیں کراچی کے ایک بڑا مشہور اسپتال ہے کراچی کے پوش علاقے میں وہاں پر سندھ کی اہم ترین سیاسی شخصیت جب جاتی ہیں علاج کے لیے تو جو پروٹوکولز ہوتے ہیں کراچی کے ایک اسپتال میں علاج کے لیے باقی ایسے لوگوں کے جیسے یہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں وہی پروٹوکولز ہوتے ہیں جو سندھ کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے حوالے سے ہیں جیسے سندھ کی اہم ترین سیاسی شخصیت کراچی کے پوش علاقے میں ایک بہت بڑی چورنگی جس کے آس پاس ٹینکرز ہوتے ہیں آل ٹینکرز ہوتے ہیں وہاں جاتی ہے تو جب وہ وہاں جاتی ہیں تو اسپتال کے مالک کے لیے جو الگ سے رستہ ہے اسی رستے سے وہ اس اسپتال میں جاتے ہیں باقی لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی سیکیورٹی وغیرہ بڑھ جاتی ہے لیکن وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر اس کے بعد انہیں اس حصے سے جو اسپتال کے مالک کے لیے مخصوص لفٹ ہے اس سے لے جا جاتا ہے اوپر کے فلور پر اور وہاں ان کا علاج ہوتا ہے پھر ان کی جو پرسنل سیکیورٹی سرکاری بھی نہیں وہ آ جاتی ہے اسپتال کے سٹاف میں کچھ سلیکٹ لوگ ہیں وہ ان کے علاج کے لیے وہاں تک جاتے ہیں اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان سے موبائل فون بغیرہ بھی لے لیا جاتا ہے یعنی ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اندر یہ شخصیت ہے اب وہ جو سندھ کے اہم ترین سیاسی شخصیت اس کو تو وہ پہچانتے ہیں ظاہرے شکل سے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ان کا نہیں پتا ہوتا بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہے پیشنٹ کی ایج ہے پیشنٹ کی بیماری یہ ہے پیشنٹ کی ہسٹری یہ ہے پیشنٹ کی لیبز بغیرہ یہ ہیں اس کے وائٹلز یہ بتا رہی ہیں ان کے سامنے فائل ہوتی فائل کا پہلا پیج جہاں پہ نام ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے تو ہسپیٹل کا سٹاف دیکھتا رہا ہے ایک پیشنٹ کو اس کے ہسٹری بغیرہ سب ان کے سامنے ہے لیکن نام نہیں ہوتا اور اگر وہ قابل شناخت یا مشہور چہرے سے شناخت کیا جانے والا بندہ نہیں ہے تو ہسپیٹل کا سٹاف اس کا علاج کر بارے اور چند چنیدہ لوگ جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے نہ وہ وہاں پر موجود سیکیورٹی والوں سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں علاج کر کے آ جاتے ہیں اب وہاں پر جو اہم تعلیم سیاسی شخصیت ہے اس کے حوالے سے تو کچھ معلومات آ جاتی ہیں مل جاتی ہیں اور میڈیا میں بھی ریپورٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو جاتا ہے ان کے سلسلے میں طریقہ یہی ہوتا ہے ایک اور ہاسپٹل ہے وہ ہے تو مرکزی سڑک کی کنارے ہی بہت ہی اہم جگہ پر لیکن درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے پیچھے سے اس کا ایک اور ایکسس ہے وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کی شخصیت آتی ہے جو وی 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 آئی پی ہوتی ہے تو پھر اس شخصیت کے لیے اندر ہاسپٹل میں ایک کرفیو سا لگ جاتا ہے غیر سرکاری سا کرفیو اور علاج کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس کا علاج کر رہے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے اور اس میں نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یہ کراچی کا معاملہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا میں نے کہا جو آپ کے متعلقین وہاں جڑ گئے ہیں ان سے پوچھئے تو انہوں نے کہا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ تو متعلقین سے جڑے ہیں وہ اس شخصیت سے تھوڑی جڑے ہیں دیریکٹ اس سے تو انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہیں کس جگہ ہیں کب ہیں کیسے موف کرتے ہیں یہاں کب ہوتے ہیں یہاں سے باہر کب چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو بہرحال یہ خبر غلط ہے یہ خبر آئی ہے لیکن خبر غلط ہے ایک دوسرا بلے کے نشان کی بات پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کے نشان کا معاملہ انٹرہ پارٹی انتخابات کا اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کر دیا ہے کہ وہ فیصلہ سنائی گا نہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر reliability فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے کیا ہوا تھا ذرا سا ریکیپ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ کے انٹرہ پارٹی انتخابات میں شفافیت نظر نہیں آتی یہ پارٹی آئین کے مطابق ہمیں نظر نہیں آتے یہ تو چیف الیکشن کمیشنر نے بھی کہہ دیا تھا اور میمبرز نے بھی کہا تھا کہ سلسلے میں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے یہ معاملہ ہے اور پاکستان دریقہ انصاف کو انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ دوبارہ پارٹی انتخابات کروائیں جو دوبارہ پارٹی انتخابات ہوئے اس پر اعتراض ہو گیا ایک سپیشلی اکبرز بابر ہے اکبرز بابر نے اس سلسلے میں درخواست جمع کرائی اکبرز بابر کے علاوہ تیرہ مزید درخواست گزار ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی انتخابات کل ادم قرار دیے جائیں یہ پہلی پلی ہے کچھ درخواست گزاروں کی دوسری پلی یہ ہے کہ کل ادم قرار دے دیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو دوبارہ انٹرہ پارٹی انتخابات کروانے کا حکم دیں کیونکہ ہمارا حق مارا گیا ہے ہمیں ان میں حصہ لینا تھا ہمیں موقع نہیں دیا گیا کچھ درخواست گزاروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا انٹرہ پارٹی انتخاب کل ادم قرار دیں اور ان پہ پابندی لگائیں ان سے بلے کا نشان لے دیں یہ تین چیزیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بلے کا نشان نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی دے سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ کا جب معاملہ نمٹ جائے گا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اب یہ فیصلہ کیا آئے گا بڑیے تک اندازے لگا جانے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا ہے لیکن ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یقین ہے کہ فیصلہ آئے گا اور ہم نے کچھ بھی خلاف قانون نہیں کیا پاکستان داری کے انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں جیسے بیرسترالی زفر آج بات کر رہے تھے ان کا ہی کہہ رہا تھا کہ عجیب اعتراضات ہیں یعنی ایک کاغذ آسا لگایا گیا ہے کہ وہ بہت ہلکے رنگ کا ہے اس کو زیادہ زیادہ ڈارک اس کی ویزیبلیٹی ہونی چاہیے تھی ذرا بہتر نظر آتا انہوں نے کہا اس طرح کی بھی اعتراضات ہیں انتہائی بھونڈے قسم کی اعتراضات اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام لوگ جو ہماری رابطہ اپلیکیشن ہے اس پر موجود لوگ تھے وہ آتے ہم سے ان انتخابات میں حصہ لیتے بات کرتے یہ معاملہ حل ہو جاتا لیکن یہ غلط کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے میں میں نے کچھ اسلام آباد میں دوستوں سے معلوم کیا انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کی رائے کے مطابق ان کی رائے ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوریج کرتے ہیں نہیں رہے گا وہ یہ کہتے ہیں یہ چلا جائے گا پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد بچا لے گی یہ لوگ اگلی عدالت جائیں گے یہ اپنا کیس ثابت کریں گے اور یہ بچا لیں گے یہ اسٹی بھی لے لیں گے اور یہ بچ جائے گا اگلی عدالت میں قانونی لڑائی میں بچ جائے گا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب فیصلہ آئے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کور کرنے والے صحافی دوستوں کے مطابق الیکشن کمیشن سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا یہ ان کی رائے ہیں اب دیکھیں بنتا کیا ہے لیکن بہرحال حتمی رائے ان کی یہ ہے کہ یہ اگلی عدالت میں جا کر اسٹی ہو جائے گا اور بچ جائے گا اور بلے گا نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اگلی عدالت سے پاکستان داریک انصاف کے پاس رہے گا بڑی خبر ہے تیسرا معاملہ یہ جو غیر قانونی غیر شرعی نکاح کا معاملہ ہے جس میں بہودہ ترین بغیرت ترین خاور فرید بانے کا عدالت آگیا وہ مجیب رہون شامی صاحب نے بڑی بہتر چھت رول کی تھی اس کی انہوں نے کہا ایڑ تو طلاق دے چکا ایک عورت کو تیرا لینا دے نہیں کچھ نہیں ہے اب کیا کروائے ایسا کیس ہے پاکستان میں ایسا کیس کیا کبھی کسی پر چلا ہے جس طرح کا یہ کیس بنا کر بیٹھ گئے یعنی ایک آدمی کا اب لینا دے نہیں کچھ نہیں ہے وہ بھی کیس بنا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سنا ایسا کیس تو وہ کامران شاید کرنے لگا کہ جی دیکھ رہے ہیں اب سنا تو خیرہ اس سے پہلے نہیں ہے لیکن اب دیکھ رہے ہیں تو یہ کیس ہے اس کیس میں جو جج قدرت اللہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اڈیالہ جائیں گے وہاں پر سمات ہوگی بوشرا بی بی آج پیش نہیں ہوئی استثناء کی درخواست آئی کیونکہ بوشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے نزلہ زکام خانس کی بخار موسمی کچھ ایشیوز ہیں یہ وکیل کی طرف سے بتایا گیا دوسرا وکیل نے کہا کہ جو سردیوں کی تاتیلات ہیں اس کے بعد کی تاریخ دیتے ہیں کیونکہ مجھے لاہور سے آنا ہوتا ہے تو کیا کیا جج صاحب نے جج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں اسلامباد میں گھر لینے کی رائے پر اور یہی پر رہیں کیونکہ آپ کو ابھی اس کیس میں جج صاحب کا ظاہر ہے کہ ان کا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس چلے گا تو وکیل صاحب کو انہوں نے کہا دے یہاں پہ آپ گھر لینے کی رائے پر یہ چوتھے جج صاحب ہیں جو اڈیالہ جا رہے ہیں سائفر اڈیالہ میں پھر اس کے بعد احتساب عدالت اڈیالہ میں پھر اس کے بعد وہ جو فواد چوزی سے ملاقات ہو یہ عمران خان کی الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس جس میں عمران خان نے کہا تم یہاں کیا کر رہے تم نے کس چیزی پکڑ لیا تو وہ بھی اڈیالہ میں اور پھر اس کے بعد یہ جو کیس ہے عدد کے دوران نکاح کا غیر شریع نکاح کا کیس یہ بھی اب اڈیالہ میں تو اب سپریم گورڈ آف پاکستان باقی ہے کیونکہ احتساب عدالت سیول عدالت ہائی کورڈ تمام عدالتیں تو ہمیں اڈیالہ جاتی ہو نظر آ رہی ہیں سپریم گورڈ آف پاکستان کب اڈیالہ جاتی ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے یا پھر عمران خان صاحب کو باہر لایا جاتا ہے بھلایا جاتا ہے جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے تمام عمران خان مخالف قوتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی